اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب الحمدللہ میں بھی ٹھیک تھاک ہوں امید کرتی ہوں کہ آپ بھی اپنے گھروں میں ٹھیک تھاک ہوں گے خوش باش ہوں گے تو بس اس کو اپنے موہروں کا آغاز کرتے ہیں پیاری پیاری لکسینری کے ساتھ ماشاءاللہ ویدر آج کبھی کبھی اچھا دیکھنے کو نہیں جاتا ہے تو جب ویدر اچھا ہوتا ہے کبھی کوشش ہوتی ہے کہ وہ کلیپس میں کچھ کرنا آپ لوگوں گھلیے سیف کرنا اور بس کبھی کبھی ہمیں یہ دھوپ دیکھنے کو ملکی ہے اس طرح تو سمر نے ہمارے سے دھوپ ہی کر دی ہے کہ دھوپ عید کا چاند ہی بنتی جا رہی ہے بس بارشے سکر ہونے کا نام نہیں ہو رہی صحیح بات ہے تو پیڈکشن تھی نا ویدر اچھا دیکھنے کی تو سکول ڈراب کیا اور مصطفیٰ کا نرسی لیٹر ہوتی ہے تو پھر ہم اس کو ڈراب کر کے پھر ہم نکل گئے جناب اپنی فرینڈ کے ساتھ میرا پلان تھا جسٹ ٹریٹ کا گیٹ ٹوگیدر کا گپ شپ کا تو ہم نے سوچا بس بچوں سے فارغ ہوگی تو پھر ہم لوگ نکل جائیں گے تو بس پھر جیسے مصطفیٰ نہ ہو تو پھر میری کوشش ہوتی ہے کہ میں کوئی نہ کوئی ایسا پلان کرلوں کہ میں بھی ایزی ہوتی ہوں اور جناب یہ ہم آئیتے کوئی توکش کوزین تھا میں بھی فرس ٹائم یہاں پی آئی تھی بہت مازے کا اندیاز تھا ایوٹھن ہوا سو اپیلنگ گود بہت تیز پی مرگاوڈ ہرچی سکا بھوٹ اچھا تھا اچھی سرویس تھی ایوٹھن ہوا سکتے ہیں ایوٹھن ہوا سکتے ہیں تو ہر چیز بہت مزی کی لگری تھی اور مجھے لگ رہا تھا کہ ہم ہی ایک پہلے ان کے کسٹمر تھے کہ بچاروں میں تو لگتا ہے چولے بھی نہیں ہم کھیئے تھے اور کیوں گودھو اس ہمیں بیٹ کنا پڑا وہ یہی کہہ رہے تھے کہ ہم جسٹ ابھی ہی ریڈی ہو رہے تھے اور چیز بات ہی ہمیں ہی جوائے کیا اور میں نے پھی جب تک وہ بنا رہے تھے تو میں اپنا کام کرتی رہی آپ سب کے لئے اپنی ویڈیو بناتی رہی میں نے کہا آپ لوگ اچھی بات ہے ڈیلے کریں میں اپنا کام کرتی رہو تو بڑے مزی سے اپنی ویڈیو بناتی رہی مزی سے تو آج کل مزا آتا ہے آج کل کے مجھے شروع سے ہی عادت ہے تب ہی میرے ہزبنڈ نے مجھے کہا کہ تم یوٹیوب پہ آج ہو تم جہاں جاتی ہو شروع ہو جاتی ہو تو ہم نے پنینی آرڈر کی برگرز آرڈر کیے کیپچینو تھی میں نے اتنی بیسٹ پنینی اپنی لائف میں کبھی نہیں کھائی بہت مزے کا پلیٹر تھا that was enough for two people اور مطلب کہیں کہ برگر کی تو جگہ ہی نہیں بان رہی تھی اور ہم نے زبردستی برگر ٹھوسے اپنے اور کافی بہت مزی کی تھی Arabic سٹائل کافی تھی خاص طور پر مجھوستہ دہا ڈیفرنٹ لگا بکلاوہ باس oh my god so delicious میں کرتی ہوں کمال بس جب بکلاوہ میں نے کھائی کیونکہ اپنا ہیوی کچھ کھانے کے بعد میرے برگو گنجائی سنید بھی کہ میں اور کوئی سویٹ لوں مگر جب میں نے ٹیسٹ کیا تو I can't resist کہ میرا ہاتھ ہی رکھ رہا تھا اور بہت مزایا مگر وہی والے بات ہے ہم پاکستانی چا والے لوگ ہمیں جب برزی کافی پینے صبح صبح کی چاہے نہ ملے تو ہمارا تو دین ہم سکاٹ ہوتا تو بس یہی چکر میں ہم لوگوں نے کھا پی کہ ہم نے کہا نہیں ہم نے اپنا پوٹا پورا کرنا جو کہ چاہے سے ہونا ہے اور ہم نے کھڑک چاہے پی اور بس پہ گھار آئے مصطفہ کو اس کی نرسیری سے لیا اور پھر مصطفہ کو نرسیری سے لے کے گھار آئے پھر وہی گھر کی روٹینز اور مصطفہ کو تھا نرسی سے اتنی انرجی تھی کہتا ہم نے لیبریری جانا ہے حالانکہ لیبریری کلوز ہیں تو پر بچے ہیں بس اس کو میں نے پی دکھایا کہ بھئی دیکھ لو لیبریری کلوز ہے تو بیٹا جی اب آپ گھر چلو گھار آئے تو ہزبان ساپی فرمایش کہ میری لیے تو تم چاڑ گناو تو ہم نے کہا اس فرمایش تار آنکھوں میں آپ نے ہمیں اجازت دی باہر جانے کی ہم اپنا بیس ٹائم گزار کر رہے تو پھر بارے باتا ہے جب ہیپی وائف ہیپی ہوم تو بس جی پھر آگے ہم اپنے کاموں پر چاڑ چاڑ بنائی بچوں کے لیے کھانا بنایا اور بس میں نے تو بچوں کے لیے فیشی فرائی کر لی میں نے کہا چلو بہت ہی زیادہ ہدی کام ابھی نہیں ہو سکتا کیونکہ ٹائم شورت ہوتا ہے بچوں کے آنے کا ٹائم ہو جاتا ہے تو فوراں فوراں میں نے چاڑ بنائی سفائی کی اور ساتھ ساتھ میں نے فیشی فرائی دی بچوں کے چھوٹی کا ٹائم ہو جاتا ہے اور پوری کوشش ہوتی ان کے گھار آنے تک میرا کھانا ریڈی ہو کیونکہ میرے بچوں کو ہوتا ہے پتری لوگ لکھتا ہے سکول میں کچھ نہیں کھاتے بہت ہنگری ہوتے ہیں اینی ہاؤ تو یہ ہمارا لچ تھا میرا تنی خیر بچوں کے لیے ہسنگ کے لیے یہ سب کچھ ریڈی میں نے کیا اور الحمدللہ مزہ بھی اسی چیز کے کہ آپ اپنے ہر چیز کو اچھے طریقے سے منجز کریں اور میں اپنے ہر ویڈیو میں یہ کہتی ہوں ہر کام کریں لائف کو انچھائی کریں مگر گھر نہیں کبسٹب ہونا چاہیے تو I hope you like my vlog اللہ حافظ don't forget to subscribe and don't forget to subscribe like and comment آپ کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے اللہ حافظ